سلام علیکم میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس کمل آج ہم سبق نمبر بارہ کی بلند خانی کریں گے سبق کا نام بھینس پہ کووہ بھینس پہ کووہ کے اہم الفاظ یہ ہیں بھینس سینگ پہنچا چھیڑ ہلایا بھینس کے سینگ پر آ کر بیٹھا کائے کائے کرتا کووہ ایک بھینس کھڑیوی تھی اور ایک کووہ کائے کائے کرتا ہوا اس کے سینگ پر آ کر بیٹھ گیا بھینس نے اپنے سر کو ہلایا اڑ کے پیٹ پہ بیٹھا کووہ جب اس کے سینگ پر کووہ بیٹھا تو بھینس کو تھوڑے سی بیچے نہیں ہوئی تو اس نے اپنے سر کو ہلایا تو جو کووہ تھا وہ اڑ کر اس کی پیٹ پر بیٹھ گیا بھینس نے پیٹ پہ دھن کو پھیرا سینگ پہ پھر جا پہنچا کووہ جب کووہ اس کی پیٹ پر آ کر بیٹھا تو پھر بھی اس کو بیچے نہیں ہوئی کیونکہ اس پر کووہ بیٹھا تو پھر اس نے اپنی پیٹ پر اپنی دم کو پھیرا لیکن کووہ پھر پیٹ سے اس کے سنگ پر جا بیٹھا بھیس کو چھیڑ لہا ہے دیکھا کائے کائے کرتا کووہ جو کووہ تھا وہ بھیس کو چھیڑ لہتا کبھی اس کی سنگ پر بیٹھ رہا تھا کبھی اس کی پیٹ پر بیٹھ رہا تھا اس نظم میں جانور اور پرندہ دونوں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں پر بھی رحم کریں کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر تو رحم کرتے تھے لیکن وہ جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے اس لئے ہمیں جانوروں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور انہیں ہمیشہ انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے شکریہ اللہ حافظ